موسیقی 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 تھا d is the displacement اے پھر آپ ایسے لکھ سکتے ہو f d cos theta یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں work done by variable force یہ variable force کے قارن جو بھی work done ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے variable force میں مطلب جو بھی work done ہے مطلب force جو آپ کا ہے وہ variable ہے مان لوگ کسی بھی ایک body پہ variable force لگ رہے ہیں وہ function of کوئی position ہے x ہو سکتا ہے y ہو سکتا ہے z ہو سکتا ہے تو اس situation میں ہم نے work equals to لکھنا سکھے ہیں integration of f dot d x f dot d x اور اس کا x1 2x2 آپ بول سکتا ہے یا پھر یہاں پہ f dot r بھی ہو سکتا ہے dr ہو سکتا ہے مطلب position vector کا جو سے variation ہے یہ بہت زیادہ important ہے variable force کے اوپر آپ کو question 2-3 بار پوچھا بھی گیا ہے اور اس کے بعد ایک pattern آتا ہے جس میں ہم لوگ work done calculation of work done کرتے ہیں graph under f x کے graph میں جیسے کی مان لو یہ f ہے یہ ہمارا x axis ہے یہ f axis یہ f axis اور یہاں پہ ہمارا ایک graph دیا ہوا ہے force کا تو یہ value آپ کا x1 ہے یہ value آپ کا x2 ہے اس situation میں جب work done نکالتے ہیں وہ ہوتا ہے area under this area under f x graph f x graph کے اندر جتنا بھی area ہوگا اس کو ہم بولتے ہیں مطلب اس کے نیچے جو بھی area ہے اس boundary کے بیچ کا اسے area کو ہم لوگ work done بولتے ہیں تو اس کو ہم لوگ سیدھی سیدھی بات ہے یہاں پہ integrate کر لیجئے گا f کا value suppose آپ کو function of x دیا ہوا ہے اس کو integrate کرنا ہے یا پھر کوئی geometric سے آپ اس کو area نکالنا ہے مطلب آپ کو بات کرنا کیا ہے اس میں area ہی نکالنا ہے یا پھر ایسے بھی ہو سکتے ہیں مانو یہ graph ہے یہ f ہے یہ x axis ہے اور آپ کا graph ایسے دیا ہوا ہے اس میں x axis مان لیتے ہیں آپ کو یہ choose کا دیکھنا ہے اچھے سے اس میں آپ کا کون سا axis کہا پر دیا ہوا ہے تو مان لیتے ہیں یہ دیا ہوا ہے this is your x1 and this is your x2 تو area اس والے axis کے ساتھ جو بھی area ہے گا وہ آپ کا ہو جائے گا area یا پھر آپ بول سکتے ہو اس میں work ہو جا رہا ہے تو ابھی ایک question کرتے ہیں یہ جو چھوٹے تھو چھوٹے چھوٹے question سے جو بھی آپ کا concept ہے وہ آپ کو تھوڑا یاد رکھنا ہے بس مان لو f x force dیا ہوا ہے f is given as f i x i cap plus y square j cap اور یہ جو position ہے یہ force آپ اس بوڈی پہ لگا رہے ہو اور اس کا position change ہو رہا ہے a کا دیا ہوا ہے one two اور وہ چل رہا ہے two b point مان لو minus three four یہ point میں آپ کا total work done by this force work done by this force کتنا ہوگا آپ کو یہ نکالنا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے work done نکالنا ہے integration f dot dr یہ جو آپ format لکھو گے یہ f یا پھر dr دونوں کا format سیم ہونا چاہیے سیم format in the sense یہاں پہ آپ کو بولا کہ یہ x ایکسس میں بھی ہے یہ y ایکسس میں بھی ہے تو اس کا position dr جو آئے گا وہ آپ لکھو گے x plus y یہ ہو گیا آپ کا یہ vector یہ vector یہ vector یہاں پھر i cap jack event k cap یہاں پہ یہ i cap بھی لگا سکتے ہو یہ j cap لگا سکتے ہو تو یہ آپ کا بنتا ہے یہ position اور اس force کے ساتھ اگر اس کا dot product کرا جا ہے force کے ساتھ اگر اس کا dot product کرا جا ہے تو f کا اگر ایسا اس کو split کر کے لکھو گے تو x x1 to x2 plus integration fy dy y1 to y2 یہ بات سمجھ میں آگیا اس کو ہم لوگ split کر کے کریں fx کا value کیا ہے fx obvious بات x-axis long x-axis force کتنا ہے x ہے تو اس میں آپ کرو گے x dx اس کا integration جو بھی value ہے position change ہو رہا ہے x value 1 to minus 3 پہ جا رہا ہے 1 to minus 3 پہ جا رہا ہے اور دوسرا integration یہاں پہ y کا fy کا value y square ہے اور dy اب اس کا position جو بھی change ہو رہا ہے 2 to 4 change ہو رہا ہے تو 2 4 اب اس کو calculate کرنا x square divided by 2 1 2 3 جو بھی آئے گا اس کا answer آتا ہے 68 divided by 3 jules تو i hope آپ کو یہ سمجھ میں آگیا variable force کے قارن ہم نے جو بھی numerator کے لیے یہاں پہ کرا پہلے ہم نے variable کے لیے کیا کرنا integration کرنا ہے integration میں آپ ایک چیز دھیان میں رکھنا یہ f and جو بھی آپ کا position change in position j cap plus tz k cap کرو بات سمجھ میں آئے کی نہیں یہ تین اس میں دونوں کا format سیم آنا چاہیے اور پھر اس کو کرو آگے بڑھنا ہے دوستو اب اس کو کرنا ہے اس میں question number 2 میں آپ دیا ہوا ہے جو f axis اور یہ آپ x axis دیا ہوا f in newton اور x meter 135 یہ ہے اس کا مطلب یہ ہاں سے اس کا total area نکال ہے کیونکہ یہ area under fx graph ہمارا work ہوتا ہے nha fx graph ہمارا area under fx graph ہی ہوتا ہے ہمارا work اب دیکھو جارہ دھیان سے اس میں ہم دو طریقے سے split کرا جا سکتا ہے اس میں دیکھو ایک سمیشن آف parallel sides اس کا مطلب یہ 20 plus 30 یہ 20 ہو گیا یہ 30 minus 10 equals to 20 اور 30 multiplied by height height کتنا ہے 10 ہے plus یہ والا area اب یہ بھی ایک trapezium type کا ہے plus half into summation of this parallel sides 10 plus 5 into height کتنا 5 ہے 35 5 ہو جائے اور یہاں 50 یہ 200 ہوا اور یہاں پہ 75 divided 3 مطلب 37 point 4 اس کا مطلب 287 point 5 will be your answer this is in joule تو یہ آپ کا answer بن جاتا ہے اور آپ کو سمجھ میں آگیا ہم نے کیا کر آگیز ابھی ہم پڑھتے ہیں energy and its type energy and its type یہ energy کیا energy میں کیا ہے ability to do work energy کس چیز کا ضرور ہے کس کام کے لیے energy کو استعمال کرتے energy آپ کو force develop کرتا ہے یا بول سکتے ability to do work یا پھر یہ required to develop force اپ energy actual میں force develop کرتا energy کیا کرتا ہے force develop کرتا ہے energy 2 type کا ہوتا ہے ہم جانتے mechanical energy ہوتا ہے mechanical energy two type کا ہے kyanetic energy کیون kis کے لیے آتا ہے due to motion of body due to motion of body اور یہ ہمیشہ آپ یاد رکھئے گا اس کا formula آپ جانتے ہی ہوں mv square اور وہ ہمیشہ positive ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ this is always positive یہ kinetic energy کبھی negative نہیں ہوتا ہے اس کا دوسرا type ہوتا ہے potential energy اور potential energy actual stored form of energy یہ کیا ہے stored form of energy اور یہ بھی بول سکتے ہو can be used in doing work can be used in doing work یہ بول سکتے ہو اور اس کے بعد آپ یہ سے ضرورت ہے یہ especially associated with force field associated with یہ بھی بول سکتے ہو force field جیسے ہم لوگ بول سکتے ہیں یہاں پہ gravitational field ہو گیا جیسے ہم بول سکتے gravitational field ہو گیا electrostatic field ہو گیا یہ سارے کیا ہے actual force field ہے اور یہ دونوں ملا ہمارا جو بھی type ہوتا ہے اس کو mechanical energy بولتے ہیں اور اس کے بعد اور ایک الگ type کا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ dissipated energy بولتے کیا بولتے ہے dissipated type of energy actually میں کیا ہوتا ہے یہ جو بھی ہے energy وہ lost ہو جاتا ہے to surrounding جیسے lost ہو جاتا surrounding جیسے بول سکتے ہو مانو کی ایک body ہے اس کو آپ نے کی جا due to friction کچ energy کیا ہو جائے گا in form of heat in form of sound لیکن اب اس energy کو retrieve to that system نہیں کر سکتے ہو اس system میں دوبارہ اس کو نہیں رکھ سکتے ہو دوبارہ اس میں جو بھی lost ہو جائے گا ہوسٹ ہو گیا اس لئے اس کا نام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے lost to surrounding آپ لوگ پڑھنے والے relationship between kinetic energy and momentum ہم جانتے ہے half mv square ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا rearrange کر کے ایسے لکھ سکتے m square v square divided by m or mv equals to ہم جانتے ڈیونیر momentum تو یہاں پہ آپ لگ سکتے ہو p square divided by m equals to k that is k equals to kinetic can go jant is spring constant not to peace to to m into k is k root کر دیتے ہیں تو ہمیں peak value مل جاتا ہے یہ تھوڑا اپنے آپ میں ایک important ہے especially for need experience especially for need experience اس کے اوپر question چھوٹا question آپ کو calculation آپ کو need میں پوچھ لیتا ہے تو ایک question میں آپ کو دیا ہوا ہے suppose یہ بھے بولا کی آپ کا جو بھی kinetic energy کسی اپنے force لگا یا جو بھی کرا تو situation 1% increase ہوا تو آپ کو پوچھ رہا ہے increase in momentum percentage آپ کو نکال نکال تو آپ اس میں کیا کرنا ہے جب بھی آپ کو ایسا پوچھے گا کسی value یہ ہے تو situation میں آپ ratio کو تھوڑا دھیان میں رکھنا kinetic energy کو ہم ایسے لگ سکتے ہیں half p square divided by mass to p initial square divided by m دونوں کو divide کر دو mass gets cancelled out half gets cancelled out اور kinetic energy یہاں پہ increase ہو گیا is کا kinetic energy جو بھی ہوا final kinetic energy increase 21% ہوا تو آپ بول سکتے ہو 1.21 kinetic initial یہ تو ہم بول سکتے ہیں تو یہ پہ بول سکتے 1.21 kinetic energy initial divided اس کو ایسے بھی لکھ سکتے 21 بٹ 100 equals to pf square divided by pi whole square 11 divided by 10 ہو جائے گا अब یہاں پہ percentage मतलब یہ होतا ہے जैसे p final minus p initial divided by p initial into 100 यह होता है percentage increase या decrease जो भी होता है अगर final वाला ज्यादा है तो increase हुआ final वाला कम है तो decrease होगा ओविस बात है तो अब यहां से देखो इस situation में आगर इसको 1 से minus कर दो तो यहां पर यहां बन जाएगा प यहां तक कर लोगे तो आप बन जाएगा यह वाला जो भी आपको एक value दिया हुआ दूसरा value आपको निकलने को बोल रहा तो situation में आपका दिबाग में ratio आजाना चाहिए तो को दू टाइप में डिवाइड करते एक हो जाता है conservative force दूसरा होता है non conservative force एक होता है conservative force conservative force जो conservative force है वो actual में क्या करता है वो change in potential energy causes change in potential energy यह जब potential energy का बात जिक्र किया जाता है तो potential energy अब हमेशा याद रखना यह conservative field के कारण ही होता है उसमे ही वेलिड है potential energy को हम जब भी निकालते वो conservative field के कारण ही निकालते conservative field है तो पेशन पेशन of energy dissipation of energy मैंने पहले अभी एक बार बोला था dissipated energy जो होता है वो क्या होता lost to surrounding यह क्या होता है lost to surrounding आपको यहा से एक property बोला जाता पॉला प्रॉपर्टी जो इस पाथ में जितना यह मालने थे पाथ वान है यह दूसरा पाथ है मतलब यहां से यहां लान है यह पॉइंट बी है आप इस बोडी को इस पाथ से लाओ या फिर इदर लाओ फिर इदर लाओ तो दूनो पाथ में वार्ग दन बाइ ग्रेविटेशनल फोर्स दूनो पाथ में क्या होगा ओवियस बात है सेम होगा यहां पे हमने वार्ग निखाला एम जी एल साइन ती ताउ लास क्लास में प्रिवियस क्लास में यह कराया था अब इस पाथ में भी लाओ तो वही सेम आएगा वार्ग यह पाथ वान के लिए पाथ टू के लिए एगे एम जी एल साइन ती दूसरा conservative force होता spring force बिए conservative force है उसके बाद electrostatic force है एच से यह conservative force के जो भी work done होग इन पाथ यह पाथ पर पर इनिशिल पाइनल पॉइट पर डिपे करता है बट फर non conservative force यह पाथ पर 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 करता है जिसे एक table में आप आप इसे किछा फिर वहाँ पर friction force आ friction force के कारण जो भी friction force के कारण तो यहाँ उसको गुमाते रहोगे उतना work done change होते रहेगा उतना different different यहाँ से आप को यहाँ पर लाना है अब यहाँ पर यहाँ गुमाओ यहाँ गुमाओ तो आगर आप friction force के कारण देख रहोग तो work done different भी हमारा gravitational force के कारण आए क्या होता equals to zero होता especially यह कब होता है for close loop for close loop induced electrostatic force आपको close path मिलेगा because induced electrostatic force जो भी है induced electric field वो conservative नहीं non conservative इसलिए आपको close loop मिलता है but normal जो भी हमने electrostatic field बोलते है वो conservative इसलिए वो close loop में नहीं मिलता है आप जानते हो ना एक charge से निकलता है दूसरे charge में बाट वो close loop नहीं बना सकता एक charge से निकला फिर दूसरा उसी charge पी आके terminate नहीं कर सकता बाट समझ में आया हाँ उसके बाद हम अभी पढ़ने वाले है कि यह force relation between force and potential energy यह दूनों के बीच में relation क्या यह दूनों के बीच में relation क्या है वो आपको हो जानना जरूरी है अब potential energy specially हम जानते है यह non conservative force में नहीं होता non conservative force के लिए valid नहीं है यह associated with conservative field यह आप बोल सकते force field अब यहाँ पे force जो भी होता force vector equals to gradient minus लागएगा यह नया आपने पड़ा भी होगा यह gradient को ऐसे लिखा जाते mathematical operator है इसको क्या बोला जाता mathematical operator यह delta y x i k plus delta y z k k अब यहाँ हो रहाई यहाँ सब देख सकते हो मिल रहाई यह लेकिन three dimensional के लिए x मिल रहा y मिल रहा z relationship between force and potential energy अगर इसको अगर आप one dimensional के लिए देखा जाए one dimensional के लिए देखा जाए तो one dimension मे force equals आपको यह मिलता यह चीज़ आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाला है जो force and potential energy का जो relation है उसमे question भी पूछता है कभी उसमे आप तो आदियान रखिए गा इसमे एक numerical करेंगे जो numerical प्रिए concept क्लियर होते रहे रहे है मेरे को साल याद नहीं है लेकिन आया हुआ था यह इसमे आपको दिया हुआ यह प्लास एक्स जैड क्यूब फाइंड फोर्स एट यह अब यह फोर्स निकालना पाइंड पार्शियल लिफरेंसी एट पार्शियल दिफरेंसी बात इसमे बात تو یہ بات تو ایک ہی ہو جاتا ہے اسی لئے اس کو ایسے کر سکتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھو یہ f کا ویلو کیا ہے f نکالنا ہے تو minus اس کو partial differentiation مطلب partial differentiation of x ہم لگے لیں partial differentiation of u with respect to x کر رہے تو یہ x کا term کو چھوڑ کے باقی جو بھی term ہوگا وہ سارے کے سارے constant ہے یہ partial differentiation کا فائدہ ہے partial differentiation ہم لگ ایسا situation میں کرتے ہیں جب یہ ایک function x, y and z function میں ہے تو اب اس کو differentiate کرو x میں تو یہ y تو constant ہو گیا اور x کا differentiate کرنا ہے 2 x y plus اس میں دیکھو z cube یہ ہو گیا i cap plus اس کو with respect to y کرنا ہے تو یہاں پہ اس میں تو y ہے ہی نہیں تو یہ 0 ہو گیا اور یہاں پہ کیا بچا یہ x square x square j cap plus اس میں کیا ہوگا یہ z ہے تو x کو چھوڑ کے یہ والا کیا ہے ہمار constant ہے اس کو differentiate کرنا ہے x z square k cap یہ ہوا آپ کا پورا force کا equation اب force کا equation میں ایسے لکھو 1 1 at 1 1 1 1 اس میں اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو یہاں پہ دیکھو 2 into 1 1 اور یہاں پہ 1 2 3 i آرہ ہے plus یہاں پہ کیا ہوگا 1 j plus یہاں پہ again 3 k cap تو یہ آپ کا force کا value مل گیا اور force کا value آپ یہاں سے نکال سکتے ہو جب بھی آپ کو ایسا force u function دیا ہو ہے force nکال 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 nk سکتے ہو اب یاد رکھنا ہے جب بھی ہم potential energy لکھتے ہیں potential energy یا پھر یہ force لکھتے ہیں تو یہ situation میں force should be equal to minus d upon d x i ہو چاہیے otherwise یہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ gravitation force کے karen potential energy آپ nکال تے ہو تو اس کو integrate کر دینا ہے اس کو آپ integrate کر دو گے تو آپ کو gravitation field کے karen potential energy مل جائے گا electrostatic force کے karen آپ کو potential energy مل جائے گا تو یہاں سے ہم اس کو نکال سکتے تو کمنٹ کریں ضرور بتائی اگر نہیں آئے تب بھی بتائی اچھے لگے تو like share ضرور کر سبسکرائب کرنے نہ بھول لیے ٹھیک ملتے ہے آگلے lecture پہ تب تک کچھ رہے thank you so much